موسیقی السلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کوکنگوی ناظرین کو سسکرائب نہیں کیا تو مجھے لگا سسکرائب کریں پہلے ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیوی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ویورز ساتھیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جو اسے ہماری ریسپی ہے وہ ہے سپائسی چکن فلاو اور اس کی ریسپی کیا ہے کیسے بنے گی جانتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حال جا رہا ہے میرے بین بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مرگا میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ دو چمچ ہے نمک کے آدھا چمچ گرم سالے کا ایک چمچ زیرے کا دو چمچ دادری مرچ کے ایک ٹوماٹر لے لیا ہے میں نے پانچے ہری مرچیں لے لیا ہے یہ دیکھیں میں نے پیاز ٹھیک ہے یہ ایدرک لسن کا پیسٹ تو میں نے اب شروع کرتے ہیں ہمیں ریسپی کو کیسے تیار ہوگی ہم لوگوں نے پیاز کے اندر اوئل شامل کر دیا ہے تو اس کو ہم براؤن کریں گے ہاں جی میرا کہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ شروع کریں اس کو چلیں ٹھیک ہے تو ویورس آپ لوگوں نے یہاں پر پیاز لیں اس کو ہم لوگوں نے براؤن کرنا ہے کیونکہ چابلوں کا جو کلر ہے وہ جوڑا لیں سوچے پیاز جس طرح کہ آپ اس کو کلر دیں گے جوگر آپ ہلکا رنگ دیں گے تو وہ چابلوں کا کلر ہلکا ہے جیدہ کریں گے بہت زیادہ آپ لوگوں نے جلانے نہیں تو ہم لوگوں نے پیاز جو اس سے براؤن کرنے کیلئے آپ کو دیکھتے ہیں کہ پیازوں کو براؤن کر رہے ہیں پیازوں کو براؤن کر رہے ہیں پیازوں کو براؤن کر رہے ہیں میرے پیازوں کو براؤن کر رہے ہیں پیازوں کو بھی اپنے سال کر رہے ہیں ساکتے ہیں کہ سلکون میں یہاں اس کے لئے ہیں اگر آپ کو بھی اپنے سال کریں سلکون کو براؤن کر رہے ہیں ان کے لئے میں نے خدمتوں سے ، میں مزد سے دیکھنا جانتے ہیں تو آپ لوگوں نے پوچھتے ہیں کہ ہماری ویری کو پورا دیکھنا ہے اور ہم لوگ سکتے ہیں پیاس بھرون ہوئی کو دنگ لہتا ہے ہے جی یہ بھرون ہوگئے ہیں باس اپنا گوش دا کے اچھا ہم لوگوں نے چکن کے اندر ہم لوگوں نےڑا اپویں جو ھڤوکو ورہی نمی راستوال بہت جیسی پیچے بھرون کر دیلیا چھوٹا تھا۔ چھوٹا تھا۔ چھوٹا تھا۔ چھوٹا تھا۔ جیسے سوٹا تھا۔ اگر سوٹا تھا۔ مرہدر کھینس میں کوئی کردیا۔ تم دیکھیں امیادی زرچلچی۔ کون پھرامڈی سمٹرات تراثند اس سے خوشش کردیا۔ اگر سوٹا تھا۔ نضی جسکھوٹا تھا۔ نبیل سوٹ ہے۔ اب دیکھوٹا تھا۔ پھرامéoئی میں ایسی کا ریکز نہیں کردک۔ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقا پیاز جا لائے ہیں تو پیاز جا لائے ہیں تو کڑھ گے سکتے ہیں اب وہ بھونے گا اسے اچھی طرح پھر پانی دالتا ہے تو اب ہم نے اس کی بنائی کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ پانی شامل کرتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویورز کلک کتنا اچھا اور دبر دستہ آگیا ہے تو خوشبو ماشاء اللہ بہت اچھی آرہی ہے ہم لوگوں نے جو پانی کے ہے آپ نے اپنے چاولوں کے حساب کو پتا ہے کہ دبر پانی شامل کرتے ہیں جیتے ہیں آپ کو چاولوں پر اس مقدار میں دبل آپ نے پانی شامل کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ایسی ہم لوگوں نے اس کے در دبر پانی شامل کیا ہے تو اب ہم اس کو پکنے کیلئے رکھ دیں گے ہاں یہ اوبالہ آج ہے تو دو چاولوں میں چاول دا ہوتا ہے اوکے تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر جونسا چکا نے اس کو پکا ریا ہے پانی جو ہے ہم لوگوں نے ایک اوبالس کو دلانے کے بعد اس کے اندلہ ہم لوگوں نے چاول شامل کرنے شروع کیے ہیں چاول ہم لوگ اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو اب ہم لوگ جو ہے جب پانی پھوچ پہ جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو جو ہے ڈم پر لگا دیں گے ہاں جی جے چاول میں نے ڈال دیئے ہیں آپ پانی سوکنے کے انتظار کروں گی باقی مسائلیں ٹھیک ہیں وہ میں نے چیک کیا تھا نمک چیک کرنا پڑتا ہے نا چاول پکاتے ہیں تو کام زیادہ کا تو ہم لوگ ایسے بھی کامی کھاتے ہیں نمک اس کی پاپا کی وجہ سے بھی اس ٹیچ پر آپ لوگ جو نمک چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کے بعد آپ نے چیکے تو آپ کے پاس option نہیں ہوتا کہ آپ کسی مسائلے کو ایڈ کر سکیں ہاں جی وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ پانی پکنے لگ جائے پھر آپ نے نمک بھی چیک کر لیں تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا نمک تیز ہو زیادہ نہ ہو پھر بھی چاولوں میں سے ہی آ جاتا ہے پھر بھی چاولوں میں سے ہی آ جاتا ہے اتنا زیادہ بھی ٹکھا نہیں رکھنا کہ چاول بھی ایسے ہی ہو جائے پانی پک رہا ہے جتنی دیر تک کہ پانی خوشک نہیں ہوگا ہم لوگوں کو دھمپڑ نہیں لگائیں گے پانی خوشک ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ایک کنی چاول رہ کر دھمپڑ لگا دینا ہے اور پھر اس کے بعد جہاں سے مری مزیدار سی سپائسی چکن فلاو کی ریسپی ہے وہ تیار ہو جائے گی تو امید کرتے کہ آپ کو جو ہم سے ہماری آج کی پلاو کی ریسپی ہے وہ پسند آئے گی کیونک پسند آئے تو ہم اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور اگر ویورز ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کیونکہ سکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیوڑی نیوڑی کشن آپ کو مل سکے تو ویورز اگر آپ لوگوں نے کوئی ریکویسٹ کرنی ہیں آپ لوگ اس سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ ہم سے وہ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کے ریکویسٹ کو پورا کریں گے بھر یہ پانی کا نا سوکنے کا کر رہے ہیں پانی یا سوک جانب پر دام لگا دوتے ہیں ان تاثرین کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی ہم پانی کی خوشکنے کا ویٹ کریں کیونکہ پانی جب تو خوش نہیں ہے تو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں سے کہا ہے آپ کو دمپر نہیں لگایں گے ایک کنھی چاہول رکھ کے ہم لوگہ نے دمپر لگانا ہے تو دکھاتے ہیں کہ اس کا پانی لک کیا ہوگا اور آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا تو تو ہماری ویڈیو پر پورا دیکھنا تو ویورز آپ لوگوں کے لدے سکتے ہیں پانی بھرکل خوشکو چکا ہے ہم لوگوں نے چاہولو کا دمپر لگانا ہے تو ممったہ ہم لوگوں کے دمپر لگا رہے ہیں تو یہ آپ کیا شامل کر رہے ہیں پھرارا ہوں کہ آج کھگئے ہیں ٹھیک بھی کھگئے ہیں ہم نے اس کے اندریجے فود کھلر کھل کر دیا ہے ہم نے اس دمپر لگا دیا ہے ہم نے اس دس دن پر لگا دیا ہے تم داد پر دنے کے لیے کھگئے ہیں ماشا اللہ خداک چاولہ چاولہ اندریجے ساہی گھر ہم کیسے پھائنل ہمیں کیسے پھراروں اس کو دکھا رہے ہیں کہ جو مزیدار سے سپائس چکن پلاو کی ریسپی ہے یہ تیار ہو گئی ہے سیورل آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کر ہمیں بتائیں کہ یہ جو سی ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو کیسی لگی ہے ہم آپ کی فیڈبیکیں منتظر ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو چاول بھی آپ دیسے تھی بلکل اکیلا اکیلا دانا ہے خوشبو کا تو کیا ہی کہنا کتنی امدہ آ رہی ہے چکن جو ہے وہ بھی گل چکا ہے اور چاول بھی بہت مزیدار سے جو اس کی مطلب فائنل لوک ہے کلر آپ دے سیتے ہیں کہ کتنا پیارا کھیلا کیا ایسا کلر ہے کیونکہ میں نے اسے پہلی کہا تھا کہ جب آپ لوگ چاول بناتے ہیں تو یہ اس کا کلر ہے وہ پیازوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ انہیں کس کلر کے کیئے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ اس کو بلک کر لیں گے تو آپ کے جو چاول ہیں وہ کرواہت سی بھی آ جائے گی بہت زیادہ اگر آپ زیادہ کرو گے اس لئے آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے اور اس کو دیکھ کر بنانا پڑتا ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے یہ لیجی ہمارے سپائی سے ہی سے جون سے چاول ہے چکن والے کے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں اس کا ایک لکا ہے کیا تھوڑا سا میرے دیکھیں کہ ہم دکھوں نے اس کے لئے لاس پر فوڈ کلر بھی شامل کر دیا تو ناو فائنلی یہ ہے اس کا فائنل لوک تو ویورز انشاءاللہ امید کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے گی اور ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں تب تک کے لئے ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں دعا میں یاد دکھئے کہ ہم آپ کے لئے دعا گوں ہیں اللہ حافظ